یہ گولڈن وظیفہ آپ کی زندگی کے تمام دکھ دور کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کے وجود کے اندر سے جادو جنات سایہ نظرِ بد کے اثرات کو یوں نکال دے گا یوں نکال دے گا جس طرح کڑکتی دھوپ کے اندر برف رکھ دی جائے تو وہ پگل جاتی ہے جس طرح موم جو ہے وہ پگل جاتا ہے اس طرح یہ پگل پگل کے آپ کے وجود سے پسینے کے ذریعے سے بھی آپ کے وجود سے خارج ہو جائے گا اور یہ گولڈن وظیفہ جو ہے یہ گولڈن وظیفہ یہ آپ کی ساری زندگی کی مایوسیوں کو ختم کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کی تنگ دستیاں ختم کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کی اوپر کرز ہے تو کرز سے نجات دے دے گا آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں تو آپ کی یہ مالی پریشانیوں کو دور کر دے گا خزانہ غیب سے ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو امداد نصیب ہوگی جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا وہم و گمان بھی جہاں تک نہیں جا سکتا آپ کے فہم و ادراک سے بھی بالا تر محترم ناظرین اکرام آج میں آپ کو ان مبارک لمحات میں گولڈن وظیفہ بتانے لگا ہوں جو بہت ہی سونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا اس کی آگے سونا تو ایک مثل اور مثال تمثیل ہے اس کو مثال دی جا سکتی ہے ادروائز سونا اس کے پسے پاسک بھی نہیں ہے اس کے عشرِ عشیر بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ جاری و ساری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ گنتی کے دن جو ہیں جنہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہیں تو وہ گنتی کے دن بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں محترم ناظرین اکرام و سامین اگرامی قدر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی برکات سمیٹنے کے دن ہیں اور یہ شب و روز لیل و نہار اور اس کا ایک ایک پل اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ اتنا زیادہ قیمتی ہے اتنا زیادہ نایاب ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے محترم ناظرین اکرام آج میں آپ کو ان مبارک لمحات میں گولڈن وظیفہ بتانے لگا ہوں جو بہت ہی سونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا اس کے آگے سونا تو ایک مثل اور مثال تمثیل ہے اس کو مثال دی جا سکتی ہے ادروائز سونا اس کے پسے پاسک بھی نہیں ہے اس کے اشرے اشیر بھی نہیں ہے یہ اتنا زبردست اتنا عزمودہ مجرب اور باکمال وظیفہ ہے جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ ہم نے کسی بھی کتاب میں ابھی تک درج نہیں کیا یہ وظیفہ آپ کو سینہ بائی سینہ یہ صدری وظیفہ ہے اور اس کی سند ہے اس کی اتھارٹی ہے محترم ناظرین اکرام اس وظیفہ مبارک کو کرنا کیسے ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ آپ کو بتا دوں اس کا فائدہ آپ کو بتا دوں اس کا فائدہ کیا ہے ایک فائدہ ہے دو فائدے ہیں یہ زیادہ فائدے ہیں تو اس کے ناظرین بہت زیادہ فائدے ہیں یہ آخری عشرے میں یہ وظیفہ مبارک کرنے والا ہے اس وظیفہ مبارک کو آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں خدا کی قسم ساری زندگی یہ چیز آپ کے کام آئے گی یہ اتنا اتنا آزمودہ اور اتنا باکمال اور اتنا پرتاثیر اور سریع العصر وظیفہ مبارک ہے کہ آپ ساری زندگی ہمیں دعائیں دو گے کہ پیر صاحب آپ نے یہ وظیفہ بتایا اور ہمارے وارے نیارے ہو گئے کئی لوگوں کو زبانی یہ بتایا ہے کئی لوگوں کو اسی طرح بتایا ہے سینہ بھائی سینہ بتایا ہے زبانی بتایا ہے جتنے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا سے جہاں جہاں سے بھی لوگ خان کاہ اولیہ رزویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رزویہ حسنین آباد شریف گلبرگ تھری لاہور کینٹ میں جہاں جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں میں اکثر لوگوں کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں لیکن یہ وظیفہ صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے آخری عشرے کا یہ وظیفہ ہے اور آخری عشرے کے اندر آپ کو پتا ہے اکیس میں رات تیس میں رات پچیس میں رات ستائیس میں رات انتیس میں رات یہ تاک راتے ہیں اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس اور انتیس انتیس کتنی راتے ہوگئیں پانچ کتنی راتے ہوگئیں پانچ یہ پانچ تاک راتے ہیں پانچ تاک راتے ہیں ان راتوں میں آپ اس کو کر لیں میں تو چاہوں گا کہ میری تجویز ہے یہ حکم نہیں ہے تجویز ہے کہ آپ یہ جتنی راتیں باقی رہ گی ہیں آج بائیس رمضان المبارک ہے اور تئیس رمضان المبارک کی رات آ رہی ہے تاک رات یعنی کے آپ تئیس کو بھی کر لیں چوبیس کو بھی کر لیں پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس انتیس یہ سات راتیں آپ کے پاس ہیں ان سات راتوں میں یہ عمل کر لیں آپ اور یہ رات پتہ ہے کتنی قیمتی اگر لیلت القدر ان میں آپ کو نصیب ہو گئی لیلت القدر لیلت القدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنی عظیم الشان رات ہے اور یہ گولڈن وظیفہ جو ہے یہ گولڈن وظیفہ یہ آپ کی ساری زندگی کی مایوسیوں کو ختم کر دے گا سبحانہ اللہ یہ گولڈن وظیفہ آپ کی تنگ دستیاں ختم کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کی اوپر کرز ہے تو کرز سے نجات دے دے گا آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں تو آپ کی یہ مالی پریشانیوں کو دور کر دے گا خزانہ غیب سے ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو امداد نصیب ہوگی جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا وہم و گمان بھی جہاں تک نہیں جا سکتا آپ کے فہم و ادراک سے بھی بالا تر ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق اطاف فرمائے گا آپ کو مال اطاف فرمائے گا آپ کی مدد اللہ پاک فرمائے گا یاد رکھیں کہ مدد اللہ ہی فرماتا ہے مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی فرماتا ہے حقیقی مددگار وہی ہے حقیقی حاجت رواہ مشکل کشاہ مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر اللہ تعالیٰ نے فرش زمین کے اوپر مخلوق خدا کو ایک دوسرے کے لیے بھی معین و مددگار بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے اللہ نے ہیلے اور وسیلے رکھے ہیں ایک دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں سارا دن میند مزدوری مشکت انسان کرتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین بہترین رزق عطا فرمانے والا کارخانہ نہیں ہے بہترین رزق عطا فرمانے والی دکان نہیں ہے بہترین رزق عطا کرنے والا آپ کا بزنس نہیں ہے بہترین رزق عطا کرنے والا آپ کا بوس نہیں ہے بہترین رزق عطا کرنے والی آپ کی فصل کھیت کھلیان نہیں ہے بہترین رزق عطا فرمانے والے آپ کے بزنس نہیں ہیں بہترین رزق عطا فرمانے والا اللہ رب رحمان ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اور بہانے بنا رکھے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہو الكریم ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں دعا مانگ رہے تھے یا اللہ مجھے مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرنا آپ کے یہ الفاظ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا محسن مخلوقات پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء سید عالم سرور عالم رحمت عالم پیغمبر عظم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المسنبین خاتم النبیین پیار کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم نے ان الفاظ کو سمات فرمایا تو فرمایا علی ایسے دعا نہ مانگو بلکہ اس طرح سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے اپنی مخلوق میں کسی بد ترین مخلوق کا محتاج نہ کرنا علی اس طرح دعا مانگو مخلوق میں ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے مخلوق میں ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہے اس کا ضرورت مند ہے ہم کپڑا بنانے والے کے ضرورت مند ہیں ہمیں اس کی حاجت ہے کپڑا بنانے والا جھلاہا ہمیں اس کی حاجت ہے جوتے بنانے والا موچی ہمیں اس کی حاجت ہے کساب کی ہمیں حاجت ہے اور ہیر کٹنگ کے لیے ہمیں اس کی حاجت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے حاجت مند ہیں کسی کو ہماری ضرورت ہے اور ہماری کسی کو ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے لینا دینا معاملات کرنا کرانا ساری چیزیں ہوتی ہیں تو محترم ناظرین و سامعین اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ کسی بدترین مخلوق کا ہمیں محتاج نہ کرنا یا اللہ پاک ہمیں اپنے در کا محتاج رکھنا اور واسطہ پڑے کسی سے لین دین کا تو اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے دیکھیں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا یہ صحیح حدیث پاک ہے اے میرے بندے میں بیمار تھا تُو میری عیادت کو نہ آیا میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہ کھلایا میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تُو تو رب ہے رب العالمین ہے پورے عالم کا پروردگار ہے تُو تو بیماریوں سے پاک ہے تُو کیسے بیمار ہوا اللہ فرمائے گا میں بیمار نہیں ہوا میرا فلان بندہ بیمار تھا تُو اس کو جانتا تھا تیرا اس کے ساتھ تعلق تھا لیکن تُو نے اس کے پاس جا کر اس کی خبرگیری نہیں کی تُو نے اس کی تیمارداری نہیں کی تُو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی اگر تم اس کی بیمار پرسی کر لیتے اس کی تیمارداری کر لیتے اس کی خیریت ریافت کر لیتے تو تم مجھے اس کے پاس ہی پاتے اور اے میرے بندے میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا یا اللہ تُو تو بھوک سے پاک ہے تُو تو پاک ہے تُو تو رب ہے پروردگار ہے پروردگارِ عالم ہے رب العالمین ہے پوری کائنات کا رب ہے تُو تو یا اللہ تجھے بھی بھوک کیسے لگ سکتی ہے اللہ فرمائے کہ میرا فلان بندہ بھوکا تھا اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تجھ سے کھانا مانگا تھا تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے اب یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور میں صحیح حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ بندہ حیران ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہ پھلایا عرض کرے گا یا اللہ تُو تو پیاس سے پاک ہے اللہ فرمائے گا ہاں میں پیاس سے پاک ہوں لیکن میرا فلان بندہ اس کو پیاس لگی ہو ہی تھی یہ جس چیز کو آپ معمولی سا سمجھ لیتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کو پانی پیلانا کھانا کھلانا کسی کو راشن لے کے دینا کسی کے گھر میں راشن لے دینا اس کے بچوں کے لیے اس کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے روٹی تنگ نہ کرو رزق تنگ نہ کرو ایک دوسرے کے لیے کھانا تنگ نہ کرو آپ اپنے گھر میں گوشت بناتے ہیں ہڈیاں باہر نہ پھینکو کہیں ایسا نہ ہو غریب کی بچیاں غریب کے بچے تمہارے گھر کے دروازے پر ہڈیوں کو دیکھ کر اپنے غریب والدین سے وہ استفسار کریں اس سے مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی گوشت کھلاو اور ان کے دل سے ہاں نکل جائے یا تو اپنے گوشت کے اندر پانی زیادہ ڈالو گوشت کی مقدار سالن کی مقدار بڑھا دو تاکہ پڑوسیوں کے گھر بھی دے سکو کسی آئے گئے کو بھی کھلا سکو فروٹ لیتے ہو خود کھاتے ہو اس کے چھلکے باہر پھینکتے ہو دوسروں کے دروازے آگے نہ پھینکو کہیں ایسا نہ ہو ان کے بچے وہ چھلکے دیکھ کر ان کے دل سے تھنڈی آہ نکلے ان کے والدین ان کو نہیں لے کے دے سکتے آپ اسلام کا یہ حسن ہے کہ یا تو پھر ان کو لے کے دو پڑوسیوں کو بھی دے ضرور طمندوں کو بھی دو اگر ان کو دے نہیں سکتے تو پھر اندر کھاؤ باہر اس کے چھلکے بھی نہ پھینکو اس کی گھٹلیاں بھی باہر نہ پھینکو تو محترم ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تُو نے مجھے پانی نہیں پلائے وارز کرے گا یا اللہ تُو تو پیاس سے پاک ہے اللہ فرمائے گا ہاں میں تو پیاس سے پاک ہوں مگر میرے ایک بندے نے اس کو پیاس لگی تھی اس نے تجھ سے پانی مانگا اور تم نے پانی نہیں پلایا اگر تم اس کو پانی پلا دیتے تو پھر مجھے اس کے پاس پاتے ہیں سبحان اللہ یعنی اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں کسی کو پانی پلاتے ہیں کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں بیمار پرسی کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو پا لیا رب کی رحمت کو پا لیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر محبت پیار اخلاص خلوص عصار قربانی کا جذبہ ہمیں رمضان المبارک دیتا ہے سبحان اللہ آج کیا ہے آج کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ سو ربے کی چیز کو پانچ سو کی بیچ کر نماز پڑھنے کے لیے پھر جاتے ہیں تیاری کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے غیر مسلموں کے تہوار آئیں وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں ریٹ کم کر دیتے ہیں کتنا بڑا علمیا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر جب ہمارا ماہ رمضان کریم آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے لیے زخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کو جال سازی سے مہنگا کر دیتے ہیں تصنع اور بناوت اختیار کرتے ہیں نہیں یہ مہینہ ہمیں عصار سکھاتا ہے قربانی سکھاتا ہے ایک دوسرے کے لیے جینا اور مرنا سکھاتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا سکھاتا ہے ایک دوسرے سے محبتیں اور دعائیں لینا سکھاتا ہے ایک دوسرے میں محبتیں بانٹنا سکھاتا ہے ایک دوسرے کے لیے جذبات قربان کرنا سکھاتا ہے تو محترم ناظرین اکرام آپ نے یہ وظیفہ مبارک اس مہینے کا گولڈن وظیفہ ہے اس کی راتیں بڑی نایاب ہیں اس کے دن بڑے قیمتی ہیں اس کے ایک ایک لمحہ ایک پل ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ بہت قیمتی اور نایاب ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا میں جو گولڈن وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اتنا کمال کا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو کرنا ہے اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو کر لیں اکیس مرتبہ کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ اکیس مرتبہ یہ گولڈن وظیفہ آپ کی زندگی کے تمام دکھ دور کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا یہ گولڈن وظیفہ آپ کے وجود کے اندر سے جادو جنات سایہ نظر بد کے اثرات کو یوں نکال دے گا یوں نکال دے گا جس طرح کڑکتی دھوپ کے اندر برف رکھ دی جائے تو وہ پگل جاتی ہے جس طرح موم موم جو ہے وہ پگل جاتا ہے اس طرح یہ پگل پگل کے آپ کے وجود سے پسینے کے ذریعے سے بھی آپ کے وجود سے خارج ہو جائے گا آپ کے اوپر کرز ہے کرز اتر جائے گا آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں آپ کی یہ تمنا یہ حسرت پوری ہو جائے گی اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کی یہ حسرت پوری ہو جائے گی نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں اللہ آپ کی اس حسرت کو پورا کر دے گا آپ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ کی یہ تمنا پوری فرما دے گا مگر یہ گولڈن وظیفہ آپ نے کرنا ضرور ہے یہ آپ کے پاس سات راتے ہیں کتنی راتے ہیں ٹوٹل کتنی راتے ہیں سات راتے ہیں آپ کے پاس ان سات راتوں میں اور دنوں میں ہر نماز کے بعد کتنی نمازیں ہیں پانچ پانچ نمازیں اور سات دن کتنی ٹوٹل ہوگی پینتیس کتنی اس عشرے میں کر لیں انشاءاللہ آنے والا سال تک آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی غم کوئی علم کوئی رنج کوئی دکھ کوئی آپ کے اوپر نہیں آئے گا کوئی جادو بھی آپ کے اوپر نہیں چلے گا کوئی نظرِ بد بھی آپ کے اوپر نہیں لگے گی وہ گولڈن وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے کرنا ہے توجہ سے آپ سمات کر لیجئے وہ گولڈن وظیفہ ہے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورة القدر کا سورة القدر کا سورة القدر کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پڑھنے کا طریقہ سمات کر لیجئے کہ جب یہ پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو ذین میں رکھنا ہے آپ نے مقصد کو ذین میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میری یہ مصیبت ہے یہ حل ہو جائے یہ پریشانی ہے یا اللہ دور ہو جائے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا نہیں ہے بھاگنا یہ عمل آپ نے کرنا ہے یہ عمل آپ نے سات راتیں اور یہ سات یا آٹھ دن جو بنتے ہیں یہ پورا اشرا آپ کا آج بائیس رمضان المبارک ہے باقی جتنے دن اور راتے رہ گئیں آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے آپ کا چلہ پورا ہو جائے گا بلکہ آپ اس کے عامل بن جائیں گے عامل بھی صاحبِ کرامت بن جائیں گے عامل بھی صاحبِ کرامت بن جائیں گے اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی اور اگر تبدیلی نہیں آئی اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئی آپ کے معاملات میں تبدیلی نہ آئی تو آپ مجھے کہہ دینا کہ پیر صاحب آپ کا بتایا ہوا قرآن مجید فرقان حمید کا عمل ہم نے کیا ہے لیکن ہماری زندگی میں حالات میں معاملات میں واقعات میں ہمارے تبدیلی نہیں آئی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذمہ دار ہوں یہ بہت ہی مجرب ہے سچا اور سچا سودا ہے کہتے ہیں نا سچا سچا سودا ہو تو بندے کو پریشانی نہیں ہوتی بندے کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم جتنے بھی پریشان تھے اللہ نے ہماری پریشانیاں دور فرما دی اللہ نے ہمارے دکھ دور فرما دیئے اللہ نے ہماری بیماریاں دور فرما دی اللہ نے ہمارے حالات ٹھیک فرما دیئے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو خوشحال فرما دیا تو کرنا کیا ہے آپ نے نماز پڑھ کے بہت سے نمازی ایسے ہیں نماز پڑی تے جتی پھڑی حضر صاحب نماز پڑی تے جتی پھڑی یہ جتی پھڑنے والا کام نہیں کرنا بعض اوقات ایسے لوگ ہیں سلام پھیرتے ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وہ بھاگ گئے وہ سانس ہی گھر جا کے لیتے ہیں ایسے نہیں کرنا آپ نے بلکہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے امام صاحب دعا پوری کریں آپ نے اٹھنا نہیں ہے ان دعا میں شامل ہونا ہے دعا مانگ لی انہوں نے چار منٹ مانگی پانچ منٹ مانگی دو منٹ مانگی تین منٹ مانگی ان کی دعا کے بعد بعض لوگ معانقہ مسافہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ جانا ہے ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ جانا ہے مسجد میں ویسے بھی بیٹھنا سواب ہے نبی مکرم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء سرور عالم محسن مخلوقات پوری کائنات کے سردار پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مومن کا دل مسجد کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے سبحان اللہ جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے اور منافق بندہ اول تو مسجد میں جاتا نہیں اور اگر چلا جائے تو مسجد کے اندر اس کی قفیت یہ ہوتی ہے جیسے منافق کی قفیت مسجد کے اندر ایسے ہوتی ہے جیسے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے نا تو اس کا دل کرتا ہے اور وہ پر مارتا ہے پھڑ پھڑاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی میں اس پنجرے سے ازاد ہو جاؤں یہ منافق کی نشانی ہے اور عاشق کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو خوشحال ہو کے اس کا دل ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے مسجد کے اندر بیٹھنا برکت کا کام ہے نوائیت و سنت علیہ اتقاف اتقاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھے رہے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر سواب اتقاف کا بھی آپ کو ملتا رہے گا اور آپ نے پھر وہاں بیٹھ کر الگ سے آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ کرنی ہے دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنی ہے میرے پروردگار تو بڑا رحمان ہے اے اللہ تو بہت رحمان ہے تو غفور ہے تو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے یا اللہ تیری ذات علیم خبیر ہے ان اللہ علا کل شین قدیر ہے تیری ذات اے مالک الملک تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ سمدیت میں میں نظرانہ اقیدت پیش کرتا ہوں کہ تو بڑا بے نیاز ہے میں تیرا شکر ادا کرنا چاہوں ساری زندگی تو نہیں کر سکتا یا اللہ یہ مسجد تیرا پاک گھر ہے اور تُو نے مجھے اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائی مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں کروڑ ہا تیرا شکر کرتا ہوں ارب ہا کرب ہا مرتبہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں نماز میری میں کوئی غلطی کتائی ہوگی ہے تو اے مالک الملک مجھے معاف فرما دے مجھے معاف فرما دے جیسے نماز ادا کرنے کا حق تھا میں ویسے تو ادا نہیں کر سکا یا اللہ پاک اس میں کوئی کمی بیشی رہ گی ہے تو مجھے معافی عطا فرما یا اللہ پاک بہت تیری بارگاہ سے معافی کا درخواست گزار ہوں تو بخشنے والا ہے میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں تیرے جیسا بخشنار کوئی نہیں میرے جو بھی کام الٹے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کو سیدھا فرما دے ان کو درست فرما دے یا اللہ تیرے کرم کے بغیر میری اوقات ہی کیا ہے میری اوقات ہی کیا ہے میں کیا ہوں اور میری اوقات ہی کیا ہے میری حیثیت ہی کیا ہے تیرے کرم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں اے میرے پروردگار تیری دی ہوئی توفیق سے تیری عطا کی ہوئی توفیق سے تیرے گھر میں داخل ہوا ہوں یہاں بیٹھا بھی ہوں تو تیری عطا کی ہوئی توفیق سے بیٹھا ہوں اے مالک الملک میری حاضری کو قبول و منظور فرما میری یہ کیا پتہ آخری حاضری ہو آخری حاضری ہو آخری نماز ہو اپنے گھر کی اپنے در کی یا اللہ یہ حاضری قبول فرما لے اسے کہتے ہیں حالت مراقبہ حالت مراقبہ دل کی طرف توجہ کر کے آنکھیں بند کر کے رب سچے کے ساتھ اپنی باتیں شیر کرے اور پھر چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں دل کی طرف بھرپور توجہ کر کے آپ نے اکیس مرتبہ کتنی مرتبہ اکیس مرتبہ سورہ قدر سورة القدر اس کو تلاوت کرنا ہے اکیس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُّهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ ہی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اکیس مرتبہ آپ اس کو پڑھیں اور اپنی مقصد کو ذہن میں رکھیں اور یہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھیں گے ممکن ہے پانچ سے چھ منٹ کے اندر اندر آپ اس کو انشاءاللہ پڑھ لیں پانچ سے چھ منٹ کے اندر آپ اس عمل کو کر لیں گے آپ اپنے لیے پانچ منٹ نکال سکتے ہیں یا نہیں کون کون نکال سکتے ہیں یہ میرے لیے نہیں ہیں آپ نے اپنے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنی آل اولاد کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی برادری کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے یہ ٹائم نکالنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے جو جو دعا رب سچے سے مانگو گے انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا جب کس مرتبہ آپ پڑھ لیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں اللہ تعالی سے دعا مانگیں دعا مانگنے کے بعد ان ہاتھوں کو چیرے پہ پھیریں سر پہ پھیریں کاندوں پہ پھیریں اور اپنے سینے پہ پھیریں اور اپنے بدن پہ پھیریں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مرادوں کو میرا رب سچا پورا فرما دے گا یہ کتنی عظیم الشان صورت ہے یہ صورت القدر جس رات میں نازل ہوئی اللہ نے رات کو قدر والا بنا دیا ہے جس رات میں نازل ہوئی جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید وہ رات تمام مہینوں سے افضل جس مہینے میں نازل ہوا قرآن وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قدر والا بنایا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی رکھی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم صورت القدر کے مزید فوائد کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کے مزید فوائد اور اس کی برکات اور اس کے سمرات اور اس کے روحانی جو فوائد ہیں وہ بھی بیان کریں گے لیکن اس گولڈن وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کریں ضرور اس عشرے میں کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دیں گے ہمارے چینل کو پیر ابو نومان ارزوی سیفی کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں اسے لائک کریں فالو کریں شیئر کریں اور اپنے پیاروں تاکہ اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا خدمت خلق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ممکن ہے دوسروں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ